حدیث نمبر 2449 ایک اوسانت سے مروی ہے جس میں فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان اس لیے ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا لوٹ آئے اور سویا ہوا جاگ جائے اور حضرت جریر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ صبحوں ایسی ہے یعنی جو روشنی اور چوڑائی میں پھیلے لمبائی میں نہیں